اسلام علیکم سیو سیوٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر امن اشورہ محرم یقینی بنانے پر پولیس افسران کی حوصلہ افضائی ڈی ای جی اپریشنز اشفاق خان نے پولیس افسران میں تعریفی اصناد اور کیش ایوارڈز تقسیم کیے ڈی ای جی اپریشنز اشفاق خان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور پوری فورس کی انتھک محنت کی وجہ سے آشورہ محرم پر امن رہا سٹری ٹریفک پولیس کا کالے شیشوں اور غیر نمونہ نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈون جاری مہم میں اب تک دو لاکھ بہتر ہزار نو سو اکسٹرٹ ویہیکلز کو چلان ٹیکٹ جاری کیے گئے حکومت کے جاری کردہ نمونے کے مطابق نمبر پلیٹس نہ لگانے پر دو لاکھ پینتیس ہزار اکسٹرٹ ویہیکلز کے خلاف کر روائی کی گئی بغیر نمبر اور اپلائیڈ فورڈ تئیس ہزار پانسو چھبیس موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو چلان ٹیکٹ جاری ٹوٹی نمبر پلیٹس لگانے پر پانچ ہزار اکسو تیرہ اور نمبرز کو ٹیمپڈ کرنے پر بتیس سو ویہیکلز کے خلاف کر روائی واضح نمبر پلیٹس نہ لگانے پر دو ہزار ساسو اناسی اور ایچ لان سے بچنے کے لیے نمبرز مٹانے پر تین ہزار اکسو 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 تیس ویہیکلز کو چلان ٹیکٹ جاری کیے گئے کالے ششوں والی دس ہزار سے زائد گاڑیوں کو چلان ٹیکٹ جاری کیے گئے سیٹیو لاہورڈ سید حماد آبی نے کہا کہ نمبر پلیٹس پر ٹیمپرین جالی اور واضح نمبر نہ ہونے پر کوئی عذر قبول نہیں جالی اور بوگس نمبر پلیٹس لگانے والوں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کروائے گئے ہیں سیف سیٹی کی نشاندہ ہی پر بھی فوری کا روائی عمل میں لائی جا رہی ہے شہری پریشانی سے بچنے کے لیے محکمہ اکسائز کے نمونے کے مطابق نمبر پلیٹس لگائیں سیٹی ٹریفک پولیس لاہور نے ایمانداری کی عالی مثال قائم کر دی ٹریفک بارڈن نمید انور کو مارڈ روڈ پول پر گرا ہوا لاواریس پرس ملا جس میں بیالیس ہزار کی رقم موجود تھی ٹریفک بارڈن نے ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرس کے اصل مالک کو تلاش کر کے اسے حوالے کر دیا سیٹی او لاہور کیپٹن روٹائر سید حماد عابد نے کہا کہ محنتی اور ایماندار ٹریفک اہل کار محکمے کے ماتھے کا جھومر ہے موبائل اپلیکیشن ای گیجٹ مونٹرنگ سسٹم کے ذریعے کا روائی موبائل فون ریکاور انویسٹیگیشن پولیس نمہ کورٹ میں چوری شدہ موبائل فون برامت کر کے اصل مالک کے حوالے کر دیا شہری عمر فاروق کا موبائل فون تین ماہ قبل چوری ہو گیا تھا شہریوں اور تاجروں کا ای گیجٹ اپلیکیشن کی کارکردگی پر مکمل اعتماد کا اظہار ایسٹیگیشن پولیس ٹاؤنشپ کی طرف سے پولیس ٹیم کو شاباش لاہور انویسٹیگیشن پولیس ٹاؤنشپ کی کارروائی چیک ٹیس آنر کے متعدد وقدمات میں مطلوب اشتہاری ملزم ناصر عباس گرفتار اشتہاری ملزم ناصر عباس دو سال سے لاہور پولیس کو مطلوب تھا اشتہاری ملزم شہریوں کو نکت رکم کے عوض کروڑوں روپے مالیت کے چیک دے کر روپوش ہو گیا تھا انویسٹیگیشن پولیس ٹاؤنشپ نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اشتہاری ملزم ناصر عباس کو گرفتار کیا ایس پی صدر انویسٹیگیشن منصور کمر کی طرف سے اشتہاری ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش ڈولفن سکوارڈ نے رائیونڈ سے نوصر باز گرفتار کر لیا ملزم مختلف علاقوں میں سادہ لوح اور معصوم شہریوں سے پیر بن کر فراؤڈ کرتا تھا پیر نے رائیونڈ شہری کے گھر میں زیر زمین سونے کی دیگوں کی نشاندہ ہی کی اہل خانہ نے پیر کے کہنے پر گھر میں خدای شروع کر دی جالی پیر نے جواہرات کی دیگوں کے لیے دو بکروں کی ڈیمانڈ بھی کی تھی نوصر باز اور جالی پیر رمضان کو اتھانا رائیونڈ کے حوالے کر دیا گیا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی